جرعت کا نام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے آلی مقام ہے دیوبند والے چوبیس مارچ کو پرست پر بھگوان پر میں ایک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناقض ہو رہا ہے جس میں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب جہانگیر آبادی اور حضرت علامہ مولانا کفیر اشرب صاحب لفنوی اور مولانا بدیوزمہ صاحب اور شاعر مضمی الحیات تشریف رہے ہیں آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہیں حضرات آئیے اب ہم آپ کے سامنے اس مقرر کو اور اس حردیل عزیز خطیب کو سامنے کرتے ہیں جس کے آپ حضرات بہت دوئے سے منتظر تھے اور جن کے بیان کو سننے کے لئے بہت دور دور سے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں میں بڑے حیطب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں وائزِ فشلحان مقررِ شیری بیان حضرت مولانا محمد عمیسہ مکریاوی دامد برکادم سے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے انوکھے اور نیالے انداز سے سامنے کے قلوب کو جیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وليه ونعوذ باللہ من سرود انفسنا ومن سیئات عمالنا من يعده اللہ فلا مذلله ومن يضلله فلا هاديلا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وشفینا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في الكلام المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ابسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون صدق اللہ العظیم برد پاک رب اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رونقِ استیج حضراتِ علماء اکرام اور حفاظِ اضام میرے دینی و ایمانی بھائیو پردہ نصیر میری مائیں اور بہنیں پہلی بات کو یہ ہے کہ بات یہ ہوئی تھی کہ ساڑھے بارہ بجے یہ پورام ختم دعا ہو جائے گی میرے گھڑی میں دعا ہونے میں دس منٹ باقی ہے اور فرمائیسیں اتنی ہیں کہ اگر میں بیان نہ کروں فرمائیس پوری کروں تو ایک گھنٹہ فرمائیس میں نکل جائے گا اب فیصلہ ابنِ علی بھائی نہیں ہے ابنِ علی نام بڑا بڑی ہے بھائی ابنِ علی کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے تو بات ہوئی تھی بھائی یہ پورام کب تک چلنا ہے تو بھائی یہ بات آئی تھی کہ ساڑھے بارہ بجے دعا تو اور بھی موانا لوگ تمہیں کہا ہے یہ پڑھیا ہوا کہ وقت کی پابندی اب کہاں دیر بجے ہاں اور یہ حافظ صفیق الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے دائی انہوں نے میری تاریخ لیا تھا اکیس سروری اور ہو گئی بائیس تاریخ بدل گئی اب بتاؤ تاریخ بدل گئی جس تاریخ میں جلسہ تھا اس تاریخ میں ہمارا بیان بھی نہیں ہو رہا ہے یہ تو ہماری مردی ہے ہم بول لیں اور نام کو بولنا ہی نہ چاہیے کہ بھائی اکیس میں بات ہوئی تھی بائیس میں دوری بات ہوئی تھی بائیس کو ہمارا بیان لکھین پر میں ہے تو بائیس ہم کو وہاں بولنا ہے اور یہاں بھی اسے بولنا ہے بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے آپ بھی پریشان ہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو اس میں گیس بن لئی ہوگی گیس گیس والے مریض بہت ہیں شاید کوئی گھر ایسا ہو جس گھر ماں گیس نہ ہوئے سب کے گھر میں گیس اور گیس بنتی بھی ہے تو بیٹھے بیٹھے گیس بھی بن لہی ہے جس کے گھر میں گیس نہ ہوئے تو وہ ہی اس لئے ہی ہے یہ محبن میں سے گیس کے مریض بہت ہیں ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں ہمارا جھوڑی ہیں تو دیر سے بیٹھے ہیں یہتنی دیر بیٹھنا دشوار ہے آپ کی یہ قربانی ہے آپ کی یہ محنت اور میں ٹیڑیا گاں ہے کیا نام ہے گاں کا ٹیڑیا ٹیڑیا ایمہ تب ٹیڑے نے کہا گاؤں کا نام بھائی ہے ٹیڑیا گاؤں والوں کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے جلسے کو سجایا اور رچایا ہے جلسہ جو کرانے والوں سے کتنی محنت اور کتنی قربانی کتنی مشتت اٹھاتے ہیں تک جلسے ہو پاتے ہیں ہم تو اور آپ آگئے ہم نے سنا دیا آپ نے سن لیا ان کے دل سے کوجھو ایک ہفتہ سے تو ان کو نین نائی ہوگی اب کل تو نین برکل ایبین ہے کیونکہ کالہ جلسہ ہے کالہ جلسہ ہے پورا دن پوری رات خلبلی مچی رات بھی جانے گی خرچ بھی کرتے ہیں دوڑ بھاگ بھی کرتے ہیں جب تک جلسہ ہو نہیں آتا ہے ان کے دل سے کوجھو بڑی محنت کرتے ہیں اللہ تعالی ان حضرات کی عمر میں اللہ برکتہ فرمائے ان کی دور دھوپ کو اللہ قبول فرمائے ان کے اور حوصلے کو جذبے کو اللہ پاک جو قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے دین کی باتیں ہو جاتی ہیں مرد اور اللہ لوگ بیٹھ کے سن لیتے ہیں اصلاح ہو جاتی ہے اللہ پاک ہمارا اور آپ کا آنا اور سننا سنانا اللہ قبول فرمائے کچھ فرمائے سے ہوئی ہے میں جلسی جلسی وہ فرمائے پری کر دوں کچھ ذہن میں ہے بات بتا دوں پھر فوراں دعا کر دوں بگیا مکویلیا بھورے بھورے بگیا مکویلیا بھورے بھورے مستی مپکارے نبی نبی مستی مپکارے نبی نبی ہمارے مجیب بھائی میڈیا یہ بمبی سے تصریف لائے ہوئی ہیں اور ان سے میری اور ملاقات ہیں ادھر چھوٹی میڈیا ہے ادھر دیکھو ادھر بڑی میڈیا ہے ان کے لئے دعا کرو بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی واپس بھی ہونا ہے بگیا مکویلیا بھورے بھورے بگیا مکویلیا بھورے بھورے مستی مپکارے نبی نبی مستی مپکارے نبی نبی سورج بولا اے سورج بولا ایک ہم ہی نہیں پہچان ستارے نبی نبی پہچان ستارے نبی نبی دھرتی پہ نبی جی آوت ہے دھرتی پہ نبی جی آوت ہے کعبے کو پرشت سجاوت ہے کعبے کو پرشت سجاوت ہے سب ہروں ملک سب ہروں ملک سب ہروں ملک جھومے گائیں امنا کے دعارے نبی نبی امنا کے دعارے نبی نبی ہمیں کچھ پسند آوے تو کچھ بولو یا ڈولو پسند آوے تو واہ واہ نہ پسند تو ہائے کچھ کہو تاکہ پتہ جلے کہ آپ کنگھار نہ ہی بگیاں ما کوئی علیہ بھورے بھورے بگیاں ما کوئی علیہ بھورے بھورے مستی ما پکارے نبی نبی مستی ما پکارے نبی نبی اور بڑا پیارا کلام میں پورے مجمع کی طرف سے پڑھ لاؤں اور یہ علماء تصریف فرما ہے ان کے طرف سے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں ہمیں بھی پسند اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی سبحان اللہ بھی کہتینا بگیاں ما کوئی علیہ بھورے بھورے مستی ما پکارے نبی نبی مستی ما پکارے نبی نبی پیغامِ علیہ سناوتوں ہیں پیغامِ علیہ سناوتوں ہیں کلمے کی بسوریا بجاوتوں ہیں کلمے کی بسوریا بجاوتوں ہیں کلمے کی بسوریا بجاوتوں ہیں کہیں 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 بت گرے موہ کے بل کہیں 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 بت گرے موہ کے بل دیکھو آگئے پیارے نبی نبی دیکھو آگئے پیارے نبی نبی کہیں 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 بت گرے موہ کے بل کہیں 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 بت گرے موہ کے بل لیکو آگئے پیارے نبی نبی بگیا ماں کوئی علیاں بھورے بھورے مستیم پکارے نبی نبی سورج بولا ایک ہم ہی نہیں پڑے چان ستارے نبی نبی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بارک السلم یہ تو فرمائی سوئی میں نے پڑھ دیا ایک اپنی طرف زیادہ پڑھ دوں پھر انشاءاللہ بات سنو کریں اور یہ پوربی میں ہے چھوٹی سنت کی ڈگاریاں چھوٹی سنت کی ڈگاریاں کئی سہی بن پڑی گھیرے گپلت کی اندھیری آ کئی سہی بن پڑی گھیرے گپلت کی اندھیری آ کئی سہی بن پڑی بچپن بیتا بچپن بیتا نادانی مہ گئی جوانی سا بچپنہ ہمارا تو گولی میں اور ہماری جوانی ہماری جوانی کہاں گولی گناہ میں اور جب بڑھے ہوئے تب جب بڑھے ہوئے بیوکل جب جائے والے ہیں نوٹس آ گئی اما کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جن کو نوٹس نہیں ملی ہے باقی پچھتر فیصل لوگ کو نوٹس مل کی چھوٹی سنت کی ڈگاریاں کئی سہی بن پڑی چھوٹی سنت کی ڈگاریاں کئی سہی بن پڑی چھائی غپلت کی اندھیری آ کئی سہی بن پڑی بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری گئی جوانی ساری جھک گئی کمر جڑ آو کھاپا مرنے کی تیاری او لادیو پاپن کی گھٹاریاں کئی سہی بن پڑی چھوٹی سنت کی ڈگاریاں کئی سہی بن پڑی اونچے 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 گھر بنو آئین گتے پلنگ رجائی اونچے 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 گھر بنو آئین گتے پلنگ رجائی گتے پلنگ رجائی سمائے ایک دل آئی ہے سمائے ایک دل آئی ہے جھری نہ ایک چٹائی ملی ہے ماتی کی کھٹھاریاں کئی سہی بن پڑی ملی ہے ماتی کی کھٹھاریاں کئی سہی بن پڑی چھوٹی سنت کی ڈگاریاں کئی سہی بن پڑی ابھیسنون نبی نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کیسے سود کھائیں گے کیا کھائیں گے سود صحابہ نے کچھا یا رفول اللہ سب سود کھائیں گے نبی نے فرمایا ہاں سب سود کھائیں گے کہا میرے آقا یہ کچھ ہے سب سود کھائیں گے نبی نے فرمایا اگر سود نہیں کھائیں گے تو سود کی ہوا لگا لگے ہم بچ نہ پاؤ گے بچن نہ پہی ہو سود کھانے کھانا ہے اور سود کیا ہے سود کا اے پیسہ اپنی سگی ماں کے ساتر بار زنا کرنے سے بھی زیادہ بتر ہے کھاؤ سود دیکھا جی ہے کھائے رہا ہو سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے اپنوں کھاتے پورا گھر کا کھواوت ہے بی بیو کھاتے بچے کھاتے مہمان آوات وہو کھواوت ہے مولانو کھواوت ہے چھوٹی سنت کی چھوٹی سنت کی ڈاگاریاں کھائی سہی بن پڑی ہو گھیرے گفلت کی اندھیری کھائی سہی بن پڑی مولانو کھائی سہی بن پڑی سہی بن پڑی سہی بن پڑی سہی بن پڑی سنت کی چھوٹی سنت کی ڈاگاریاں کھائی سہی بن پڑی سہی بن پڑی کھائی سہی بن پڑی سن آجا assignment کھائی سے بن پڑی سہی بن پڑی سنت کی ہے جنت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اور جنت میں سنو جنت میں سب کچھ ہوگا جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن چھے چیزیں نہیں ہوں جنت میں سب ہو چھے چھے چیزیں نہیں ہوں گی آپ جان دو مگر اگر جانا تو تو نہ بتائی آگے بڑھیں اور نہ یہاں تو بتا دیں جنت میں سب کچھ ہوگا اچھے چیزیں نہیں ہوں کون کون موت نہیں ہوں کیا نہیں ہوگی جنت میں موت یہ موت سے کھا لی ہوگا اور موت ایک پھل ہے موت کیا ہے اور مومن کے لیے موت تحفہ ہے اور یہاں موت نے کہا مر نہ جائے نبی سال کا بڑھا آدمی بڑھا ہیں نبی سال کیوں مرے آپ اس سے کہہ کے دیکھو آپ اس سے کہہ کے دیکھو بابا آج ہم خواب دیکھا رہا ہے تمرے لیے تمرے لیے خواب جکا رہا ہے کہ تم مر گئے ہو تم مر گئے ہو بابا کیا کہہ گا بڑھا نبی سال کا بڑھا ہے پھر بھی مرنے کو تیار مری نہ تو گریہ بڑیات بڑیات کھائے ملے زیادہ دن تک رہائے ملے بڑیات بڑیات کھائے ملے زیادہ دن تک رہائے ملے تو جنت میں سب کچھ ہوگا اور موت نہیں ہو اور نمبر تو فرمایا نیند نہیں ہوگی جنت میں نیر جنت میں نیر سوئی بے نہیں ہوگی اور یہاں اگر نہ سو سو اگر یہاں ایک رات آجے دیکھ آجے آج رات جاگ رہے ہو کل سبیرے دیکھو کل سبیرے دیکھو کل سبیرے بڑھے جب تک نیند پوری نہیں ہوگی نیند موت کی بہن ہے سوئی کے ہوئیں اور سوئی تے رہ جاؤ تو ایسا بھی تو ہے اس لئے فرمایا کہ جب سو تو دعا پڑھے سو اللہمہ بس بکا موتو آہیا یاد ہے یاد کہاں ہے وہ مولانا گانا یاد ہے پیار کیا تو درنا کیا دعا مولانا لوگ یہاں ہاں پہ جلگو گئے ہن کو دعا تھوڑی یہاں دے مولی صاحب ایک صاحب تھے تو ان سے گسل پوچھا کہ گسل میں جو کتنے پرد ہیں گسل میں کتنے پرد ہیں تو ایک بابا سے پوچھا گیا کہ گسل میں کتنے پرد ہیں تو بابا نے کہا پانچے پرد ہیں پانچہ پرد ہیں پانچہ پرد ہیں تو کہیں اچھا ٹھیک ہے پانچ ہے فرز ہے پانچ ہے کی چھا ہے تو کہیں نائے پانچ ہے تو سات آٹھ فرز ہے سات آٹھ فرز ہے تو کہیں سات ہے کی آٹھ ہے تو بابا کہا نائے سات آٹھ ہے تو دوبارہ تیرا فرز ہے اللہ جانے پہتا کہوں گے سات آٹھ فرز ہے تو کہیں سات ہے کی آٹھ ہے ایک بتاؤ تو کہیں نائے ساتھ ہے تو سترہ اٹھار فرز ہے سترہ اٹھار فرز ہے ایک بتاؤ سترہ ہاں کی اٹھارہ ہے ایک آدمی بغل مرا تو دھکا ماری تین بھرزیں تو بابا کہا تھا بابا کہا تھا یہ مولوی سترہ اٹھارہ پر ماند رہے تو تین پر کسے ماند رہے سن رہو یہ مولانا جب سترہ اٹھارہ ماند رہے تو تین پر کسے ماند رہے یہ جاہل مل نہ جائیں تو بابا ہے سب یاد ہے گس کے فرد نہیں یاد ہے الحمدلہ نہیں یاد ہے ادھر دیکھو کرب میں کیتا ہوں اکثر لوگ کو آپ میں چاہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو نماز پڑھے یاد ہے چپا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے یا تو یاد نہیں ہے یا تو یاد نہیں ہے یا تو نیاز باندے کو سوچا تھے کہ ابھی برسین کاٹھے گا ابھی یہ لگا ملان پڑھا ہے ہاں دیکھو نا دیکھا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے آدمی پڑھے گا تو ہونٹ تو ہاں دیکھو کچھ رہے تو کچھ رہے تو کچھ رہے تو بتاؤ پورا اولوک ڈھکہ نہیں ہے یاد نہیں ہے یہ جگہ مزاکرہ کر رہے تھے تو بابا کا نمبر آیا سورے فاتھیہ سورے فاتھیہ سناو تو بابا کہیں تم لوگ پڑھو اپنے منہ منہ پڑھی تھے منہ منہ پڑھی تھے تو کہنے منہ منہ پڑھو بابا ہم نے نای آدم بھول جائے تھے تمہارے عمر جاتا ہے ہمارے عمر کم ہے بھی تیس سال کی عمر ہے ہم نے صحیح یاد نہیں آپ کی عمر جاتا ہے تو اپنے عمر جاتے ہوئے تو کہنے ہم نے یاد ہے تو بابا یاد ہے تو سناو بابا نے جب پڑھا ہے سورے فاتھیہ الحمدللہ رب العالمین مغضوبی علیہم سنا سنا ہے سنا سنا یہ جو ایک گاؤں ہے آپ تے لوگیں بہرائی جب تے لوگیں تو راستے پڑھتا ہے بیگم پر سہر ہوا اُتھ ہی ایک گاؤں اور ہے لیکن گاؤں کے نام نہیں لے گئے گاؤں کے نام نہیں لے گئے تو کم آپ کے آپ کے رسلتہ ہی نہ ٹھار جائے گئے یہ بھی ڈر لگتا ہے تو بہرحال وہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا تو تیسرے دن وہ پڑھاتے ہیں کہ چنا 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 پڑھاتے ہیں 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 تو جتنے پڑھے لکھے 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 وہ قرآن پڑھا تھے اور جتنے جاہل ہوتے ہیں وہ چنا پڑھاتے ہیں جاہل چنا پڑھے لکھے لکھے قرآن پڑھے ٹھیک بھائی تو بابا اُمار پڑھتا ہے برد آئیت سے خوعrig کرد dictionary تو Gu раз accountable بابا کا پڑھت وہ کون ہے تو کون ہے تو ہم پڑھا تو ہم پڑھا تو ہم پڑھا تو بتاؤ کچھ سناو تو کون ہے تو آج کھا ہے تو کہاں آج کھا ہے تو کہاں آج ہے کھا ہے منگر کی بودھ تو کہاں آج آج کھل ہے کھل تو کہاں آرے جو کھل ہے تو پرات کا ہو کھل ہے تو پرات کا ہو تو کہاں یہاں تو پریس ہے اے شک چنہ گرا رہا ہے اب جان جاؤ جس کو دو بول یہ کلمہ نہ یاد درود پاک نہ یاد ہو اتحیات نہ یاد ہو حلام دو شریف نہ یاد ہو کیسا مسلمان ہے تو ارد کر رہا تھا جنت میں سب کچھ ہوگا چھے چیزیں نہیں ہوں گی موت نہیں ہوگی اور نیند نہیں ہوگی اور تیسے فرمایا حسد نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا حسد کیا کہتنا تو بتاؤ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنا کمات کھات وہ تقلیب ہم کا ہے اللہ اللہ اس کو دے رہا ہے اور تقلیب ہم پر کیوں کل کارے آج کھا ہوں جانے حسد نہیں ہے دوسرے کو دیکھ کر کے جلنا ایمان ہے تو حسد نہیں ہے حسد ہے تو ایمان نہیں ایمان و حسد کونو ایک جگہ کونو نہیں ہوگی کیا ایمان ہوئے حسد یہ کہے یہ کہے سنجھے ہو اور تکبر ہی پیاد تکبر تکبر کو اگر توڑنا چاہیتے ہو تکبر کو اگر توڑنا چاہیتے ہو کی تکبر ہم سے تو ہے تکبر ہم نے منا ہویا سنو غریبوں کو اور مفلسوں سے سلام کیا گا غریبوں سے جو بھی کل بھی کل پھٹی چاہیتا کمجور غریب بلکل کوئی لائق نہیں کیا جو ان سے بڑا آدمی سلام کرے دولت والا سلام کرے امیر آدمی سلام کرے گالی پہ جلنے والا سلام کرے اگر تکبر چاہیتے ہو کہ تکبر ہمارے اندر نہ آئے تکبر ہتوڑی آئے تو غریبوں کو اور مفلسوں سے تم سلام کیا گا ہو انشاءاللہ اور اگر سلام کرو گے تو آپ تکبر سے پاک ہو تکبر نہ آئے اور اگر تنکو آئے ہیں یہ ہم سے سلام کرے یہ ہم سے سلام کرے ہم اس سے سلام کریں اتے بڑے آدمی ہیں یعنی اتے خبیص آدمی ہیں یہ ہم سے سلام کرے سلام میں پہل کرو تکبر سے پاک جو سلام میں پہل کر لے سب سے پہلے کہا ہم سلام کر لیں اگر سلام میں جو پہل کر لے وہ تکبر سے پاک ہے اور ایک ہاتھ سے مصافہ کرنے والا بابا لگا ہے ایک ہاتھ سے سلام یہ بھی تکبر کی علامت ہے دونوں ہاتھ ملاؤں مصافہ تو ارد کر رہا تھا کہ جنت میں سب کچھ ہوگا چھے چیزیں نہیں ہوں گی موت اور نین اور حسن نہیں ہوں گا اور چوتھے فرمایا جنت میں نجاست نہیں ہوں گا ائے ہوگی نجاست ملہ اس تینجہ نہ چھوٹا نہ بڑا یہ جو ہم نے بھیان کیا اس تینجہ نہیں ہوگا نجاست تو کہیں تو وہ کھاو تو یہاں کھاؤ تو نکرت ہے وہاں کہیں نکرت ہے مولانا تمہیں لوگاں کھانی مار دے تو میں نے کہا کوئی بات ہو یہ بھی کوئی بات ہے اس تنجل ہو تو ہم کہیں کوئی پڑھے ہو کوئی پڑھے وڑھے ہو پڑھے کہا جنہوں نے دیکھنی دو چار اردو کی کتابوں کو سمجھ کر خود کو عالم ہو جہالت کر کے بیٹھے ہیں جنتری پڑھے مولانا بنایا جنتری پھگوا مولانا شہادہ نامہ پھگوا مولانا علی سے انجل بیسے بوتل پڑھے ہیں مولانا تو میرے بھائی جنت میں نجاتت نہیں ہوگی یہ آدمی کھائے گا اور کتنا کھائے گا کتا ہی ہو رہا ہو اللہ ایک ڈکار آئے گی سنو ایک ڈکار آئے گی ڈکار جتنوں بھی کھائے گا ایک ڈکار آئے گی سارا کھانا حتم کچھ نہیں کم آوے جاوے 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 ہمیں موجھ ہے یا کچھ نہیں ہے یہ سب مری کھانا ہوئے یا مرے ہو مرے ہو جنت میں سب کچھ ملے گا دیکھو پرندے پرندے فرق فرق رہے ہوں گے اور دل چاہے گا جنتی مسوریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا آرام کر رہا ہوگا دل میں آئے گا یہ بٹیر کے گوز میں ملے گا یہ بٹیر بڑا بڑی ہگڑ ہے دل میں خیال آیا فوراں وہ پرندہ تلا ہوا بھنا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کھا لیں گے ہڈی بچے گی پھر سے اٹھے گی مجھے ہے مجھے یہاں چاہیت نہ مرو راتو زل مرو سود بھی آج کھاؤ بیمانی کرو مکاری کرو بہت بڑیاں کھائے لے ہو تو مرگا جو گندھا تھے گندھا ہے والا مرگا کھاؤ مرگا ہوا ہے مرگا ہوا ہے مرگا ہوا ہے زیادہ زیادہ بڑیاں کھائے لے ہو اور زیادہ بڑیاں تو بکرا لے آو بڑ ابھی کیا ہے کچھ ہو رہا ہے تو بتاؤ اور وہاں پرندی کب تلا ہوا بھنا ہوا آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھو پھل لگے ہوں گے پھل اور دل چاہے گا یوں پھل یہ پھل کھائے گا نہ اٹھے کھائے نہ پین پوہ چڑھائے کھائے نہ کتورے کھائے نہ ہسلس کھائے کھائے کچھ نہیں پھر گھنسے وہ ڈار ادھا دکھو ساخ وہ ساخ لمبی ہو جائے گی ہمارے لگی ہے اور وہ لمبی ہو جائے گی وہ پھل تمہارے بے کل مو کے پاس سے آئے جائے مزا آئے گا مزا آئے گا لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ایک ان کو ملے گا جو لوگ اللہ سے چڑھتے ہیں حرام نکھے بھی نہیں بھی حرام سوچ بھی آئے ان کو ملے گا حجر حیاء صاحب لاو حرام ہو آوائے دیو ابھی پیڑنائے بھرا ہے بیمانی کرو میڑ کٹو چکروٹے گوڑ لے ہو غلط کہتا ہوں نہیں کر رہے ہیں لوگ عورتیں جاتی ہیں کھیت میں وہ تو امہ گھومت ہیں ایک آدمی ہمارے پر ہمارے پر خون آوا بستی زلہ بستی سے خون آیا ہم نے کہا کیا ہو رہا ہے رات میں خون آوا عیسیٰ کے بعد ہم نے کہا خیریت ہے کہنا ہاں ماذب خیریت کہا ہے ان میں کہا تو حال بتاؤ کہا ہے کابال بھال نہ پوچھو ایسا نماز پڑھا ہے لیکن لاتھی لیے دی کھیتیم تم کو کھیتیم کہا ہے ہم لاتھی لے گے آرے کہیں آپ کے ادھر نائے ہیں کہا تو ہم نے کہا کو کہیں آرے سار تو ہم نے کہا نائے ہم نے ادھر تو یار وطن آئے ہیں آرے کہیں یہ ہول پورا گوہو ناس کاغری مولانا کاغری مولانا تم نے کہتا تم حال نہ پوچھو دن ماہو ناس گرست رات ماہو ناس گرست ہیں اور دن ماہی یہ وٹیں ناس گرست ہیں بثوئی اور وہ گھٹوا سار کے کہا کہا نوچے نہ والا سب گونجے بھائی دیتے ہیں پورا اب کان بتائی جبان سے ہم جانے بہت ہم کہاں نہ جائیں اپنے ہم نہ جاتے ہیں اپنے کیا اپن بچا ہے آپ کہیں آنا ہوئی تھا آپ لوگ اللہ والے ہو ہاں سب ولی ہو ولی نہیں نخصان کرتی ہیں ان نخصان آئے کرتا ہے بہت نخصان کرتا ہے ایک او نخصان کرتا ہے او رات میں نخصان کرتا ہے نہ ان کا بانتے ہو نہ ان کا بانتے ہو تو ارد کر رہا تھا میرے بھائی کی جنت میں نجاست نہیں ہو نجاست نہیں ہو اللہ نے فرمایا آخری فرمایا تعریف جنت کی وَلَكُمْ فِي عَامَا تَسْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي عَامَا تَتَّعُونَ جنتی جنت میں جس وجو چاہے گا سارا کا سارا حاضر کر دیا ہے نُزُلَمْ مِنْ غَبُورِ الرَّحِيمِ جنتی جنت میں ساتھ ہاتھ لمبا ہوگا جنتی جنت میں ساتھ ہاتھ لمبا ہوگا ساتھ ہاتھ چوڑا ہوگا ساتھ ہاتھ ساتھ ہاتھ جنتی جنت میں ساتھ ہاتھ ہاتھ یہ عزیز ملے تلات و تلام جیسی لمبائی ہوگی ساٹھ ہاتھ لمبائی ہے تو بیٹھیوں بھاگ لے بھاگ لے بھاگ لے بھاگ رستہ نہ پہی ہو تم آپ تو ہموں بھاگ لے بھاگ یا جننات ہے تو جننات ہے یا ساٹھ ہاتھ لمبائی ہوگا جنتی جنت میں ساٹھ ہاتھ چوڑا ہوگا یا چاہے چوان سخارا سخان چھوارا دیکھیں چوان چھوارا سخا چھوارا ہوا ساٹھ ہاتھ لمبا ساٹھ ہاتھ چوڑا خوبصورت ہاتھ یوسف علیہ السلام جیسی بہتر ہوریں ملیں گے جیسے دیکھو بہتر ہور یا ایک ہور ملیں گے تو یوں آل ہے سودھ کھاتھو بیاد کھاتھو حرام کھوڑی کرتھو بیمانی مکاری کرتھو ایک ہور کے لئے ہوا بہتر ہور آج تک ان ہوروں کو کسی نے دیکھا نہیں ان ہوروں کے کسی نے چھوا نہیں کوئی اونگری نوے سنگی بڑی بڑی آنکھوالی ہوگی بڑی گوری ہوگی وہ ہور ہیں اللہ جنت میں اتا کرے گا میرے بھائی اللہ جنت میں دے گا بڑی بڑی آنکھوالی ہوریں ہوں گی آج تک کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے یہاں سب دیکھیں نہیں یا سنگھارا والے ممپھلی والے ٹھیلہ والے جان جاؤں ہم کہاں تک بتائیں سب دیکھا یا ان ہور کی وہ ہور اگر دنیا میں ٹھوک دیں وہ ہوریں اگر دنیا کے اندر ٹھوک دیں ان کے ٹھوک میں اتنی خوشبو اور مٹھاس ہے دنیا کے کھانے پینے والی چیزیں مہم جائیں مٹھی ہو جائیں اور یہ ہور ٹھوک دیں تو پورے گھر کی مکی بٹھل جائیں ان پہ مرد ہویا ملے جاتے ہیں ان پہ پرائی عورتوں سے بھاگ اگر چھے خوب صورت ہو نہیں بیتر ہے ان ہوروں سے جو دے گا خدا تجھ کو نہیں بیتر ہے ان ہوروں سے جو دے گا جو دے گا خدا تجھ کو پرائی عورتوں سے بھاگ اگر چھے خوب صورت ہو ایک آدمی جا رہا ہے سائیکل سے ایک عورت نکا بولے جا رہی ہے آگے سائیکل سے نکل گوا پیچھے گھوم گھوم کے دیکھ رہا ہے چاہے کھنٹی ملٹی جائیں ہاتھ پہے ٹوڑ جائیں مسلمان کا حال دیکھو تو جنت میں نجاست نہیں ہوگی اور پانچ با سنو بڑھاپا نہیں ہوا یکاہ ہو ہم یہیں اسٹار بن کیا نہیں ہو جنت میں بڑھاپا نہ آدمی بڑھا ہوگا جنت میں نہ بڑھا ہوگا نہ بیمار ہوگا نہ اس کے کپڑیں گنگے ہوں گے نہ اس کے دانت گریں گے تینگو نہیں لگے گا بخار نہیں آئے گا جنت میں جنتی جنت میں اللہ حبر تینکلو کہ انشاءاللہ جنت والا مر کریں گے تو انشاءاللہ چھٹے فرمایا سنو چھٹے فرمایا یہاں جنت میں جوان ہوں گے اور جنت میں جوان ہوں گے اور ڈاڑھی نہیں ہوں بغیئے ڈاڑھی کے سب بغیئے ڈاڑھی کے سب جوان ہوں اور ڈاڑھی نہیں ہوں یہ سو ہم ہموں نے پورا ہوئے بہتر حورے ملے گی تو وہاں پورا حوش ہو اور یہ ایک حوش ملے گا بابا بنے ملہ ملہ نے ملوہ بابا کہتے ہیں ملوہ ڈالی رکھائے لو بابا ملہ تک نہ گھر بابا تو کہتے ہیں ملوہ ہے ملوہ یہ ملہ جنت میں جائے گا ملہ اگر نیک ہے ملہ اگر نیک ہے جنت میں جائے گا تم کلہ کرتے رہے جاؤ گے ملہ جنت میں ملہ جنت میں جا رہا ہے ملہ جنت میں ڈالی رکھائے لو اور نکاح نہ بھائے کوئی سوال نہیں ہے جو گھومو اسے اب تو لڑکیاں سنو گلند کی دو اب تو لڑکیاں ہیرو ٹائپ کا وہ لڑکا ڈھوٹی ہیں ہیرو ٹائپ کو لڑکا ہوں ہیرو نہیں ہے ملہ نہ ہوئے ملہ یہ ملہ جاتے بھی آنا ہوئے ہیرو ٹائپ کرہ 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 سن لو کائیں کھول کر جتنا عالم اور حافظ اپنی بیوی کی اپنی بیوی کی بیوی کو سہولت دیتا ہے کھانے میں کپڑے میں اور کچن میں کچن میں اگر بیوی کھانا پکا رہی ہے تو مولانا اگر ہے اور حافظ اگر ہے دیندار ہے تو وہ کچھ محلو ہے وہ آلو کٹے لگتے وہ آلو کٹ رہا ہے ہاتھ بٹھاتا ہے عورت کے کام میں عالم اور حافظ ہاتھ بٹھاتا ہے کبھی اپنی بیوی کو عالم دکھ نہیں پہنچاتا عالم اور حافظ کبھی بیوی کو تقریب نہیں پہنچاتا ہے بیوی کے دکھ و درد میں شریف ہوتا ہے اس کے کام و کام میں ہاتھ بٹھاتا ہے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب ہوئے اور بیوی اگر کام دھندوں میں لگی ہے اور کپڑا دھلنے والا ہے تو مولانا اور حافظ اپنے ہاتھ سے کپڑا بھی دھل لیتا ہے مولانا صاحب آپ دھلتا ہے کپڑا ہمیں ہاتھ نہیں ہے بیوی بھی دھلتی ہے بیوی بھی دھلتی ہے اور ضربت پرتی ہم بھی دھلنے دیں بیوی ایسا نہیں ہے بیوی کام میں لگی ہے یا اتھ کو فرصت نہیں ہے تو جب دھلے تو ہم پہتے رہے ہیں ہاتھ اتھ کے کاموں میں ہاتھ بٹھا لیتا ہے تو ارد کر رہا تھا میرے بھائی جنت میں سب جوان ہوں گے اور جنت میں ڈاڑھی نہیں ہوگی کیوں کہا ہے بھائیہ جنت میں ڈاڑھی نہیں ہوگی تے کرو انشاءاللہ جنت والا عمل کریں کروں گے انشاءاللہ کرم خدا کا زمانے میں ہے سبھی کے لیے کرم خدا کا زمانے میں ہے سبھی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے جگہ عمل کی ہے اس میں بنائی یہ حقبہ جگہ عمل کی ہے اس میں بنائی احقبہ جہاں میں آیا ہے انسان بندگی کے لیے یہاں جو آیا ہے انسان بندگی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے جب یہ جکانے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا جب یہ جکانے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا جھکانا دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے جکانا دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے جب یہ جکانے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا جکانا دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے سر بھی جکے اور دل بھی جکے اور سر جکا اور دل تین آدمی جاہل تھے ان کا سفر تھا اور جا رہے تھے لیکن نمازی تھے دریہ کے کنارے پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا چینوں نے آپس میں تیہ کیا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور دریہ ہے ندی ہے چلو وضو کر کے نماز پڑھ لیا ہے تب آگے کہیں آگے پانی نہ بھی لے تینوں نے وضو کیا اپنا اپنا رمال بھی جایا تین میں سے ایک آگے امام بنا دو پیچھے مقتدی بن کے امام صاحب نے نیت بان لی پیچھے دونوں نے نیت بان لی نماز پڑھ رہے تھے ایک رکعات ہو گئی تھی دوسری رکعات میں پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے تھے دوسری رکعات میں کھڑے ہوئے تو دریہ کے جو کنارے نماز پڑھ رہے تھے ایک مچھڑی بھڑھ سکتے ہوئے تو دری پیچھے جو مقتدی رہا ہے ایک کہا تھے باندھے نیت کہا تھے کام دے جال نہیں رہے جال نہیں رہے جال نہیں رہے جال نہیں رہے تو بغل والا کہا تھے بغل والا کہا تھے چھپ رہو نماز میں بولا نہیں جاتا ہے یعنی بولتا ہوئے کہا تھے بولو نہ جاتا ہے چھپ رہو نماز میں بولا نہ جاتا ہے آگے بتے امام صاحب تو امام صاحب کہا تھے اسی لیے جبھی جکانے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا جبھی جکانے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور جکانہ دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے تے کروک انشاءاللہ جنت والا عمل کریں گے کروک انشاءاللہ بھائی فرمائی دو فرمائی سے میرے ہاتھ میں آگئی ہیں ہم بلکل ختم کرنے ہوں کیا ہے بھائی اری اللہ دو فرمائی سے اس کو پوری کر دوں پھر انشاءاللہ اس سلام پڑھ کر کے میں دعا کروں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرکہ سلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرکہ سلم آو میلے کا مہینوہ کئی سی بن پڑی آو میلے کا مہینوہ کئی سی بن پڑی آو میلے کا مہینوہ کئی سی بن پڑی ناگن کس چھٹیا لہرائے کاندھے ڈارے گڑھنیاں بندھن کے میلے ماں جائے تاکیں چھیل چکنیاں کھلیاں جل کئی خوب چمانوہ کئی سی بن پڑی آو میلے کا مہینوہ کئی سی بن پڑی ہماری ماں بہنیں میلے جاتے ہیں آپ کی حضرت ہیں یاد ہوں میلے جاتے ہیں اب تو موبائل کا دور ہے ہر آدمی کے پاس موبائل عورتوں پاس ہے مردوں پاس ہے اور میلے میں پہنچ کر موبائل نمبر ڈال گیا ہلو ہاں ہلو بڑی دیکھ آواز آئی تو ادھر سے آواز ہے کہ کدھر ہو کدھر ہو ہم پراتھ رہاں پراتھا یا پراتھا ہے تم کدھر ہو ہم سنگاڑا طرف ہے کوئی منفلی طرف ہے جو عورت دیکھتا ہو جو عورت بناو سنگار کر کے خوشبو لگا کر پڑھیا کریم و واسلین نورتن و دس رتن اور لبلی لبلہ کرکرو بند ٹھن کر کے میلا جائے اور خوشبو اس لیے لگائے بند ٹھن کر کے جائے اور خوشبو و سب بناو سنگار اس لیے کرے کہ ہم کا جو دیکھا ہے وہ یوں کہا ہے ہاں ہائے بڑی بڑی ہے نبی نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی سلو ماں بینوں اگر سنگئے ہو تو اور سوئے گئے ہو تو ہم پاکرین ایسی عورت ایسی تو کہا جائے گی کہا جائے گی جہنم میں جائے گی بے پردہ بازار بے پردہ میلا بے پردہ بازار کو جائے قدم جر جہو گھر سے قدم نکالتی ہے اور جب تک واپس نہیں آتی یہ قدم قدم پر لانت پر ازتی ہو ہاں عورت ڈاٹر کے ہاں جا سکتی ہے پردے کے ساتھ جائے محرم کے ساتھ جائے شادیوں میں جائے رشتہ داریوں میں جائے محرم کے ساتھ جائے پردے کے ساتھ جائے یہ بازاروں میں گھومنا گھر پر اُبٹہ بھی نہیں ہے اور نقاب تو پردے والی چیز ہے لیکن نقاب کو آج ہم نے فیشن بنا دیا نیفیز بنا ہے نقاب کو بنا دیا فیشن گھر سے نکلتی ہے گھر سے نکلتی ہے تو نقاب بول کر کے اور چہرہ بند کر کے نکلتی ہے بہت اچھی چیز ہے ہونا چاہیے تو کیا یہ چہرہ جہاں جاتے ہیں ہوں تک بند رہا تھا ہے جب بساتی کہاں جاتے ہیں اور ان کے ہواں کہاں جہاں سے یہ کیل ملتی ہے اور بالا بندہ ملتی ہے تو وہاں پہ نقاب کی جو پلٹی ہے جو چہرہ ہے وہاں پہ گھول لینے یہ سنگھاڑا یہ پکاوڑی کھا تھے وہاں ہاں ہاں یہ میلم پکاوڑی کھا تھے پکاوڑی یہ سموصہ کھڑے نہیں کھڑے نہیں کھڑا تھا ماں بہنوں تم پردے والے والے جیسے زیور کو اور دولت کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے آئے سے فرمایا عورت کو چھپا کر کے رکھا عورت کو پردے ملتی یہ جو یہ صاحب ہیں تو ملاقات ہی کہا السلام علیکم میں نے کہا بھئی والکم سلام خیدیت ہے کہاں ماں سب بڑھی ہے خیدیت ہے اللہ کا کرم ہے تم نے کہا کیا ہو رہا ہے ارے کہ ان خود کا ہے اب تو آپ لوگ کی دعا رہا ہے اللہ کا شکر رہا ہے تو شادی ہو گئی ہے میں نے کہا شادی ہو گئے ہم نے کہا ہو کیا رہا ہے کاربان کا ہے بیوی ادھیاپ کا ملی ہے بیوی ماسٹر آئین ہے تم نے کہا تب کہن تب کا اوپڑا ہوا تھے ہم بیٹھے میں دیکھائی تھے تم نے کہا تو بہت بڑھی ہے کہن ہاں ماں سب اب ہونے بڑھی ہوئی تو پڑھیا ہوئی تو ہم نے کہا تو آپ نہ کماتو کہن ہم کہاں کمائی تھے ہم گرما رہی تھے اُلٹا جی کہا رہا ہے جی دھر میں گرما وہ ہے باہر اور جی کہا رہے جی باہر ہوئے گھر میں مرجہ یار اسے اچھا تو تم پیدا کہا ہوئی عورت کی کمائی کھانے والا مرد نہیں ہے مہرا ہے مہرا تم کھماو بیوی کھاؤ کپڑا دیو کھرچہ دیو واسلین دیو کریم دیو بیمازہ علاج کرو مہر ادا کرو سب کچھ تمہارے اوپر ہے اللہ نے مردوں کو عورت کو حاکم بنایا ہے تم کماؤ بیوی کھائے بیوی کماؤ ہم کھائیں مرد ہوئی مہرا ہوئی مرد ہوئی تو ہم نے کہا تب کھانے تب کھانے تب کھانے سا پڑ گیا ہے تو ہم نے یہاں سے سات آٹھ کلومیٹر دور ایک اسکول ہے تم نے کہا بھیج آتو بھیجے جا سو بلاؤں جا sell کہنے ایک دن ہو تو بھیج جا بلائے لائی دو جول کہا تو سواری سو جا سو کہنے سواری رونا چلت ہے تو ہم نے کہا تب کیسے یاد ہے پیدل تو کہہ پیدل کا ساتھ آٹھ کلومیٹر تو پیدل کیسے تب کیسے یاد ہے اوپر سے اڑکے یاد ہے پیدلوں نائے سواریوں نائے بھیجوں نائے یاد ہو تو کہہ پوچھا تو باپ سے ہم کہہ بتائے تو ہم نے بتاؤ کہہ کسی پہاو یاد ہے یا اللہ یا اللہ یہ جنت بجی ہے کہہ ہمارے بگل میں ایک گاؤں ہے ایک معاشر سے ہمیں پرہاوت ہے انہیں سے بات جان جاؤ انہیں سے بات ہمیں تلقے لیا ہے کہ مردہ تب آپ پہ لیے جاؤ اگر ہو آپ پہ لیے جاؤ یہ مرد ہیں مرد ہیں عورت کی کمائی کھانے والا مرد نہیں ہوتا تم کماؤ بیوی کو کھلاؤ جو مانگے اولائے لائے کے دے ہو اگر مٹھائی مانگے بالو ساہی تو بالو ساہی لاؤ کالا جام مانگے کالا جام لاؤ چھینہ مانگے تو چھینہ لاؤ چھین چھین کھاؤ بیوی کو کھلاؤ یہ تمہارا حق ہے بیوی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اسے گالی مت دو اس کو نظر داؤ تو آوہ میلے کا مہینہ ہوا کئی سی بن پڑی جن ماں مرد جائے میلے ماں رات میں جائے ناری میلے ماں رات میں ناری میلے ماں رات میں ناری رستم مل گے یار پرانے رستم مل گے یار پرانے سنگ ماں رات گزاری میاں بچاوت ہے مکہ نوہا کئی سی بن پڑی آوہ میلے کا آوہ میلے کا مہینہ ہوا کئی سی بن پڑی آوہ میلے کا مہینہ ہوا کئی سی بن پڑی اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لئے گھر آئے پیچھے عبداللہ ام مکتوم نابینا صحابی جلے نبی کی بیٹی فاطمہ نے دیکھا کہ اببا اببا تو بھی یہ کوئی صحابی آ رہا ہے جلدی سے پردے میں ہو گئیں جب تک عبداللہ ام مکتوم نابینا صحابی گھر میں رہے اس وقت تک اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ پردے سے نہیں نکلی باہر نہیں نکلی فاطمہ اندر سے نکلتی ہے اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ پردے میں کیوں ہو گئی چھپ کیوں گئی تھی اببا جان آپ آئے آن کے پیچھے کوئی صحابی کہاں ہو تو عبداللہ ام مکتوم نابینا تھے نبی کی بیٹی فاطمہ کرماتی رضی اللہ تعالی عنہ اببا جان دل میں خیال آیا خام خام عبداللہ ام مکتوم ہے تو نابینا لیکن خام خام عبداللہ ام مکتوم نابینا صحابی کو مہدے جیسے کوئی مرد ہوں جیسے کوئی عورت مرد مرد عورت کو نہ دیکھے ایسے کوئی عورت مرد مرد حط علی سے برماتیں علی میرا انتقال دن میں ہو جنازہ رات کو اٹھانا انتقال دن میں ہو جائے جنازہ رات کو اٹھانا فرماتے ہیں حط علی یہ کیوں جنازہ رات میں کہا میرا چہرہ میرا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا یا تو مرتضیٰ نے دیکھا مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے دیکھا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے علاوہ ان کے سوا کسی نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا میں چاہتا ہوں میرے کفن کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑھنے پائے میرے کفر کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑھے میرے جنادی کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑھے اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو تو میرا جنادہ رات کو بھانا قیامت کا دن ہوگا پلسراتی پندرہ تو پرد کی راتہ ہوگی انبیاء گزریں گے رسول گزریں گے صحابہ گزریں گے نبی کی بیٹی فاطمہ کے جب گزرنے کا گفت آئے گا آبات آئے گی اے نبیو اے رسولو اے صحابہ اکرام سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لو نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے جا رہے یہ ہے پردہ اب تو کعبت ہے یہ جو کہ بیان کیا کہ پردہ فرض ہے پردہ فرض ہے تو یہ قادمی آگے بیشہ رہا ہے تو کہہ دے واہ مولانا تمہیں لوگ کہا حرام ہے تمہیں لوگ فرض ہے تو ہم نے کہا تو حرام کا بتاتے ہیں کہیں لو جب شادی بیا کرو اور چھٹھی برہا کرو تو پردہ چلاوا جاتا ہے تمہیں لوگ کہا حلال تمہیں لوگ کہا حرام ہم کہا عجیب اللہ کا ڈھکا رہا ہے اب یہ پردہ بتائی رہے مطلب کی بات بڑی جلدی آ جائے ہم وہ پردہ بتائیں ہم کہا تو خم ملا کرتے ہیں تو میرے بھائی جنت میں جانا ہے میری باوینو تم پردے میں رہو جنت میں جانا ہے سوہر کے حدمت کرو جنت میں جانا ہے تم پردے میں رہو جنت میں جانا ہے رمضان کے روزے رکھو جنت میں جانا ہے سنگاہ کی حفاظت کرو جنت میں جانا ہے سوہر کی امانت کی حفاظت کرو جنت میں جانا ہے پنج وقتہ نماز کی پابندی کرو مرد بھی جنت میں جائیں گے عورتیں بھی جنت میں جائیں کون عورت جنت میں جائیں گے کون عورت جنت میں جائیں گے قرآن کرنے والی پردے میں رہنے والی شوہر کی خدمت کرنے والی دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی بیپاتی ماتی اب کوئی عورت نہیں رہی بیپاتی ماتی اب کوئی عورت نہیں رہی شادی میں جھوم جھوم کے دھولک بجائے گی اور ناچیں گے اور رگائیں گے ایک ٹنگ دکھائے گی ذکرِ خدا رسول کی پرست نہیں رہی بیپاتی ماتی اب کوئی عورت نہیں رہی شادی میں جھوم جھوم کے دھولک بجائے گی ناچیں گے اور رگائیں گے ایک ٹنگ دکھائے گی ذکرِ خدا رسول کی پرست نہیں رہی بیپاتی ماتی اب کوئی عورت نہیں رہی چپل ہے اونچے ہیلی کی اور اونٹ نیتی چال ہونٹوں کو کر رہی ہے لپسٹک لگ آگے لال شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی اب بیپاتی ماتی اب کوئی عورت نہیں رہی عورت کے لئے باری کپڑا پہننا حرام باری اڑھنی اڑھنا حرام جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے عورت کو ایسی اڑھنی اڑھنا حرام ہے ہاں جاید کب ہے شوہر کے لئے شوہر کے لئے چاہے باری پہنے چاہے اب جان جاؤں شوہر کے لئے جاید ہے خوشبو لگاوے تیل لگاوے بنتھن کے گھوم مائکم کرے جاید ہے بیپاتی ماتی اب کوئی عورت نہیں رہی مردوں کے ہاتھ سے یہ پہنتی ہے چوڑیاں کھاتی ہے راستے میں سموں سے پکوڑیاں اب ولی پیدا ہوئی ہے اب تھویر پیدا ہوئی ہے جیسے سانچا ہوئی سے ہیٹا جیسے سانچا ہوگا ہوئی سے تو ہیٹا نکلے گا جیسے ماں باپ ہوں گی ہوئی سے تو اولادیں ہوں گی سلطان ٹیپو صحیح کی کس نے بڑی تاریخ کی سلطان ٹیپو کی کس نے بڑی تاریخ کی تو والدہ سن دہی تھی کہا کس کی تاریخ کرتے ہو کہا سلطان ٹیپو کی شیر کے پر حملہ کر دیا شیر کے اوپر سلطان ٹیپو صحیح نے حملہ کیا بڑی تاریخ کی والدہ نے کہا کس کی سلطان ٹیپو کی کہا میرا بیٹا ہے مجھ سے پوچھو کیوں کہا کمال ہے یہ کمال یہ کہا نہ ہو ہمرا کمال ہو کہا تمہارا کیا کمال ہے کہا میرا کمال ہے کاز سلطان جس کی تم تعریف کرتے ہو بیٹا میرا ہے دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے پہلے نبی پہ درود پڑھ کر دودھ پلانے سے پہلے نبی پہ درود پڑھ کر کے دودھ پلانے والی ماں بچہ ولی نہیں ہوگا ولی ہوگا دودھ پڑھ کر دودھ پلانے والی ماں وضو کر کے دودھ پلانے والی ماں نماغ پر کے دودھ پلانے والی ماں قرآن پر کے دودھ پلانے والی ماں بچہ ولی ہوگا ولی ہوگا اب بہاں کھوکور اممہ چھوڑا اولادیں گت پیدا ہو تھے ان مانسا دعا کرو مانسا دعا کرو مانسا دعا کرو ہم فالتوان دعا کریں جیسے ماں باب اسی اولادیں نہیں کرنی کرو وعدہ کی ہم قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے کرو وعدہ کی ہم قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے کوئی اولاد تو ہم حافظ قرآن بنائیں گے اگر چار لڑکاں ہیں تو ایک لوگ انساءاللہ ایک کو ضرور عالم بنائیں گے ملے یوں سو ہوئی سو ایک کھڑا کھڑا بے ساپ کرتا ہے یہ تو نچنیاں نکل گوا تیجے بجاوات گھومت ہے وہ تیجے سب بتمی قرآن پڑھنے والی اولاد کہاں ہیں نمان پڑھنے والی اولاد کہاں ہیں اللہ اللہ کرنے والی اولادیں کہاں ہیں مسئل میں جانے والی اولادیں کہاں ہیں صبح جبازان ہوتی ہے الصلاة و خیر من النوم نمان دین سے بہتر ہے اب دیکھو پورے قوم چل کر کے دیکھو پورے قوم چل کر کے دیکھو مرے ہوئے کتے کی طریقے سے سب چار پائی پہ پڑھے ہیں مچھڑ دانی لگائے نماز ہاپی جی نفتے ہیں ہاپی جی تنکھا لے نماز پڑھو ہاپی جی تنکھا لے اجان کہاں نماز پڑھو اجان کہاں نماز پڑھو اجان جنت مہ ہاپی جی جنت مجھلے جائے ہو ہاپی جی اپنی نماز پڑھے گا کہ تمہاری نماز پڑھے گا احسان کر رہے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں ہاپی جی اجان کہاں نماز پڑھو ہم کا موقع نہیں ہے ہم جمعہ علی 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 جمعہ عل لبی نے فرمایا بچہ سات برت کا ہو جائے نماز پڑھنے کو کہو اور دس برت کا ہو جائے نماز پڑھیں تو کہا ہے آگے بتاؤ مار کے نماز پڑھاؤ دس سال کے ہو جائے نماز پڑھاؤ اور چالیس سال کے ہو جائے نماز پڑھاؤ کہ ساتھ اکا کرو کانو سات برات کو ہو جائے نماز پڑھنے کو کہاو مجھے نماز پڑھا کرو اور دس سال کو ہو جائے نماز پڑھے تو کہا کرو مارو اب آگے او کے ساتھ دکھا کرو امام شاپی کا فتوہ سنو امام شاپی کا فتوہ ہے بے نماز واجب القتل ہے قتل کئی دو گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتوہ ہے کہ نانا قتل نہ کیا جائے بس کس کو قید میں ڈال دیا جائے جب تک توبہ کر کے نماز پڑھنا سنو کر دے ان کو قید میں رکھ اور سنو بتائی دی آخری بات ہے دعا ہونے یاری بڑے پیر دستگی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ آج تک کسی نے بتایا نہیں مول بھی نہیں بناتا ہے کہیں اگر یہ کا بتایا جبے تو ہمارے معاملہ کا بڑا ہے بڑے پیر طاب کا فتوہ سنو میری ماں اور بہنوں سنو بھائیوں سنو ملہوں سنو جوانوں سنو کیا فتوہ ہے بے نمازی کے مر جانے کے بعد اس کو گسل نہ دو بے نمازی کے مر جانے کے بعد اس کو کفن نہ دو بے نمازی کے مر جانے کے بعد اس کی نماز جنادہ نہ پڑھو بے نمازی کے مر جانے کے بعد اس کو مسلمان کے قبرستان میں دپن نہ کرو پھر کہاں لے جائی گھور کے اوپر بہائی دیو گھور جان جاؤ گھور کے اوپر گلاس کو بہائی دو کتا نوچ نوچ کر کے کھائی لے ایسے لکھا ہے ایسے لکھا ہے کو کہا تھے بڑے پیر صاحب کہا تھے تائے کرو کہ انشاءاللہ نماضی بنو بنو کہ انشاءاللہ نماضی نماضی بنو نماضی مسجدوں کو مسجدوں کو اب بھر دو مسجدوں کو پھل کر دو جگہ نہ ملے اگر نے ہمارے وارساہ پہ آیا تھا اُس میں لکھاتا کہ میں یہودی ہوں اے مسلمانوں جس دن تم جمعہ جیسا جمعہ جیسا فجر میں آنے لگو گئے جمعہ جیسا فجر میں آنے لگو گئے اُس دن ہمارا خاتمہ ہو جائے گا جمعہ جیسا فجرمہ جیسے جمعہ میں جگہ نہیں ملتی بات میں جمعہ آتا ہے وضو کر کے کھڑا رہا تھے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا تو مجھے گا ہم ملتے کو آئید مسجدوں کو پانچ عبت کی نماض میں پھل کر دو اگر چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائے اللہ راضی ہو جائے نبی راضی ہو جائے نبی پاس اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جامع کسر نصیب ہو جائے نبی کے غلامی کی زندگی گزر جائے جنت میں چلے جائے اے مسلمانوں اللہ اور اللہ کے نبی سل اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے کرو گے انشاء اللہ راضی کب ہوں گے نماز سے راضی کب ہوں گے قرآن سے راضی کب ہوں گے پاک سے قیادی کب ہوں گے نبی کی سنت ہوتے جو کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ ہمیں ہٹھاؤ یار کوئی بات ہوگی کہیں ہم نے کہی دیا ہوگا وہ کا کوئی کوئی شیرور کھلی ہے تو بھائی تینک کرو گے انشاءاللہ دیکھو دعا ہونے جارے ہیں تینک کرو گے انشاءاللہ اور اپنے گھر کی عورتوں کو ہم سب پردی میں گانا بجانا گانے والی عورت پہ لانت گھومنے والی عورت پہ لانت باداروں میں پردہ گھومنے والی عورت پہ لانت گانا گانے والی جو عورت پہ لانت عورتوں کو پردی میں رکھو ان کو زیادہ باہر نہ گھومائے کرو گانا جو عورت جو گائے اللہ نے فرمایا میری بندی قرآن پڑ آہستہ پڑ میری بندی نماز پڑ تو آہستہ پڑ میری بندی میرا نام لے تو آہستہ لے کلمہ پڑ تو آہستہ پڑ اللہ پاک کہتے ہیں ہمارا نام آہستہ لے بندی قرآن پڑ تو آہستہ پڑ نماز پڑ تو آہستہ پڑ آہستہ تیری کوئی آواز سننے کو نہ پائے وَلَا يَبْرِبْنَا بِأَرْجُنِهِنَّ لِيُّ لَمَا مَا یخفینا منذینتی ہن عورت کے لئے حکمیں پیر آہستہ رکھیں پیر آہستہ رکھیں پیر آہستہ رکھیں زیور عورت پہنے لیکن جس زیور میں آواز نکلے وہ زیور حرام ہے زیور پہننا جائے سر سے لے کر پیر تک عورت میں زیور پہنے آواز میں نکلے ادھر ہم کہتے ہیں لکھین پور اور کل بھی ہم گویا لکھین پور کے کئی سال کی بات ہے ایک شادی تھی شام کو پہنچے تو میں نے کہا یہ کسا پورا بھی کہا مو صاحب کل بھر آ جائے گی کل بھر آ جائے گی اور رجگہ ہے تو میں نے کہا رجگہ ہے تو پھر کاملہ تو میں ہم کا کہہ بلائے لیو میں ہم کا کہہ بلائے لیو ہماری کیا ذروت تھی لیکن بات سنو عورتیں مانتی نہیں ہیں ساری رات دبڑکے 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 چھنک 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 دھول گانا گاتیں بجاتی ہیں میں نے کہا آپ کو بلالیں دین کی باتیں ہو جائے تاکہ یہ گناہ نہ کر سکیں اور اللہ رسول کی بات ہم نے کہا ہاں یہ تو آپ نے بہت بڑا کی اچھا کیا بہت اچھا کیا شادیوں میں بیان کراؤ دین کی باتیں کراؤ تاکہ لوگوں کا دماغ درست ہو بہت اچھا کیا بیان ہو بارہ ایک بے تک بیان چلا دعا ہو گئی بستر لگا جیا سوئے گے عورتیں ہم سے حسیار وہ پہلے سے وہ تیاری کیا رہے ہیں عورتیں پہلے سے تیاری کہ یہ ختم کوئی تو ہم شروع کریں ایسا جانتے رات بھر بیان کریں موقع ہی نہ جائیں سونے کے بعد گھنٹے کے بعد دھیرے دھیرے وہ ڈھول بجنے کی آواز اور گانے کی آواز آنے لگیں آنکھ کھلے تو انہوں نے کہا اتنا بڑا گاؤں ہے کہیں اور ساتھ بھی آ ہوئی یہ دنیا ہے یہ تو دنیا ہے خود کے بعد درہا آواز تیز ہوئی تو ہم کہیں ہم تو جہاں لیٹن ہوئی کمال ہو گیا ہمرا بیان کرنا تو گانا ہو گیا تو اب ایک عورت ڈھول بجا ہوئے اور گانا کا اس کے ساتھ سب گانا 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 میں نے سوچا قبلہ آوی کا لکھ لی گانا ہی کا لکھا جائے تو اب اندھیری رات ملک اللہ کو جوار نہیں لکھی کئی سے تو تم نے کوئی اتنیلہ کوئی یاد کر لیں اب یاد کئی سے کئی بڑا گانا کوئی یاد کر لیں ہم سوئی کی یاد کر لیں تو دوئی کڑی دیکھو جلدی جلدی رٹ رہی ہے کئی مرتبہ رٹ رہی ہے وقت یاد بھی کھاو صبح ہوئی تو بڑا لکھی لیا تھا بڑا گانا رہا ہے اب کتاب کی دکان پہ چلے جاؤ جو کتابیں مانگو گے ہنڈی کی انگلیس کی اردو کی عربی جو کتاب مانگو گے آپ کو ملے گی آو کہتو بھئی اللہ جانے چھبت کھا آئے ہو پھر یہ سے نہیں تو میں نے وہ گانا یاد کر لیا کونسا گانا تھا وہ یہاں گانا نہ گانا اُثار کہیا ہو جو ہے ہمیں کا پتا میرا خیدت نہیں کونسا گانا تھا انگرنا مورے آئے جاؤ اللہ میہا انگرنا مورے آئے جاؤ اللہ میہا ہمار گلگلا کھائے جاؤ اللہ میہا ہمار گلگلا تو ہم کہیں تو ہم کہیں تو ہمیں ہم نمائے پڑھ کے نمائے گلگلا کمال ہو گئے اچھا حد انگرنا مورے آئے جاؤ اللہ میہا ہمار گلگلا کھائے جاؤ اللہ میہا ہمار گلگلا تو برداس نمائے ہوا تو ہم نے کہا اللہ ہم کو جواب لے گی آواز آواز ہمار گلگلا نماز نہ پڑھ ہو نماز نہ پڑھ ہو قرآن نہ پڑھ ہو تو تمہرے انگنم نہ آئی ہے اللہ میہا تمہار گلگلا نہ کھائی ہے اللہ میہا تمہار گلگلا نہ کھائی ہے اللہ میہا تمہاں سجیہ نہ سجیہ اللہ میہا تمہار پانی نہ بھری ہے اللہ میہا تو یہاں دیکھو آوائے کھول گے ایک قورت جنجلائی گے جنجلائی کے جوڑ سے کہے اوہ باجی مولانوہ جاگت ہے مولانوہ باجی مولانوہ جاگت ہے تو ہم کہیں جاگر نعرہ سوئے گے رہا تمہیں لوگ جگائے دی ہو ورنہ ہم راتم نہیں کر جائی راتم چلے جائے یہ دھول پجانی والی ہائے ہائے میری بندی آواز باہر نہ جائے میری بندی تیری آواز کوئی سن نہ پائے آواز کو سن کر کے کہیں یہ پتہ نہ چل جائے بڑی ہے ہی جوان گانا گاتی ہو گانا نہ گایا کرو نبی کی بیٹی فاطمہ نبی بیٹی فاطمہ نے امدبا ہس دیا تھا زور سے نبی کی بیٹی فاطمہ نے ہس دیا تھا آواز کو سن کر نبی نے فرمایا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ ہے سن رہو یہ نہ سمجھنا وہاں حسب نصب نہیں دیکھا جائے گا وہاں حسب نصب نہیں دیکھا جائے گا آمال دیکھے جائیں گے آمال میری ماں بہنوں میری ماں بہنوں تم قرآن پہو میری ماں بہنوں نماز پہو جو عورت نیک ہوتی دیکھو جو عورت نیک ہوتی نماز پڑھتی ہے اور تسبیح تسبیح لے رہا تھے اپنے سے نہیں پڑھتے ہیں کسی نیک عورت ہے وہ عورت نیک ہے وہ عورت جنت پہ جائے عورت تو ناسکری کرتی ہیں بات بات عورتیں گیبت کرتی ہیں کہا کہتے ہیں بات 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 عورتیں بڑی ناسکری کرتی ہیں کہاں بتائی اللہ گھر سے لکھا رہا ہے تو جانو تو جانو اللہ گھر سے لکھا رہا ہے تو جانو یہ تمہارا موہ ہاں یہ لکھا رہا ہے تو جانو جانو یہ گھر سے ہمارا بیہا ہوئے گا ان سے ہی گھر سے بیہا ہو عرش آدم سے ہو ساتوں آسمان سے ہو تو بات بات عورتیں کیا بیتی ہیں بات بات عورتیں کیا بیتی ہیں ہم دن کاٹی سے کھالی بتائی دیا ہے کھالی دن کاٹی تھے کھالی دن کاٹی تھے کھالی دن کاٹی تھے کوئی آلو کاٹن تو کوئی پیار کاٹن ہے دنیں کاٹی ہیں بات بات عورتیں ہیں ہم 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 کھا کہا دیں یہ دیکھو سلام کرو سلام کرو سلام کرو بھر والوں سے ماں باپ سے بھائی سے جس کو پہچانتے ہو تو نہ پہچانتے ہو سلام کرو یہاں تک ہی فرمائے بیوی سے سلام کرو بیوی سے سلام کرو بیوی سے نیک ہے آپ نے کہا سلام علیکم تو بیوی کہے والیکم السلام اور بیوی نیک نہیں چھچندر ہے اگر آپ نے کہا سلام علیکم تو بیوی کرو کہا گیا ہے ہم سے بنا نکر بتائی دیا ہے بنا نکر بتائی دیا ہے نہیں کہا دیں ہو بنا نکر بنا نکر جاہل ہو جن کی زندگی میں دین نہیں ہے انہیں کیا پتہ کی شہر کا مقام کیا ہے ایک حاملہ عورت کی دو رکعت نماز ایک حاملہ عورت کی دو رکعت نماز بغیر حاملہ عورت کے ستر رکعت نماز سے تو میرے بھائی جنت والا مرد درو اللہ کے خوف سے درو اللہ کی عذاب سے درو اللہ کی فقر بڑی سخت ہے اللہ میری بھائی تینکلو کہ انشاءاللہ اب اللہ کے نیک بندے بنیں گے نبی کے غلام بن کر جیئیں گے نبی کے غلام بن کر مریں گے مسلمان بن کر جیئیں گے مسلمان بن کر مریں گے درو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑا وقت ایک چھوٹی سے سلام پڑھ کے دعا کریں اللہم صلی علی محمد و علی محمد شافہ اے روز محسر پہ عرب و سلام بھی جو محبوب دعور پہ خرب و سلام جن کو کوسر ملا جن کو جنت ملی جن کو دونوں جہاں کی امامت ملی اس نبی کی نبوات پہ عرب و سلام مصطفیٰ شاہ نے رحمت پہ عرب و سلام جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین تاجیدارے نبوات پہ عرب و سلام افتاب نبوات پہ عرب و سلام جن کے گھر میں مہینوں نہ چولا جلا جن کے گھر میں مہینوں نہ چولا جلا ان کی سبر و قناعتِ عرب و سلام مصطفیٰ شانِ رحمتِ خرب و سلام جن کو عرشِ بری پر بولا اے خدا جن کو محبوب اپنا بنا اے خدا جن کو محبوب اپنا بنا اے خدا ایسے ماہِ منور پہ عرب و سلام ایسے ماہِ منور پہ عرب و سلام ان کی نورانی صوراتِ بے حد سلام ان کی پاک عیدہ سیرت پہ عرب و سلام مصطفیٰ شانِ رحمت پہ خرب و سلام بے جو محبوب بے داور پہ عرب و سلام برو دیکھ پاک پہو سب لو دعا مانگو بڑا وقت دعا کریں اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک سلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک سلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تخفر لنا و ترحمنا لنا کون من خاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعدد هدیتنا وحب لنا من لدنک الرحمة انکا انت الوهاب اللہم انی سلق العفو والعافتہ في الدنیا والآخرة اللہم انسر من نسر دین محمد صلی علی محمد و علی و سلم واخذر من خذل دین محمد صلی علی محمد و علی و سلم ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واخفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم القافرین يا ارحم الراحمین يا اقام الاقرمین یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر لا الہ الا انت سبحانکہ انہیں کنتم من الظالمین اے اللہ سب بیماروں کو شفاعتا فرما یا اللہ سب کے دو دردوں کو دور فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ کوئی ہار کا کوئی شگر کا کوئی پیڑ کا کوئی بخار کا مریض ہے اے اللہ سب کو صحیح اتا فرما دے اے اللہ دعا کرتے کرتے بیماری لا علاج ہو گئی اے اللہ دعا بھی تیری محتاج ہے اے اللہ وہ ڈاکٹر بھی تیرہ محتاج ہے اے مولا صحیح اتا فرما دے اے اللہ ویمعنی ذنب الابنین صاحب نے اے اللہ جہاں مسجد کے امام کی طبیعت خراب ہے اے اللہ ان کو صحیح اتا فرما اے اللہ صحیح اتا فرما اے اللہ صحیح تندلو کی اتا فرما اے اللہ صفحہ اتا فرماؤ اے اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ تُو چاہے اے اللہ صفحہ مل جائے اے اللہ تُو چاہے اے اللہ دوم بھی تُس سے اجازت مانگتی ہے اے اللہ دوم بھی تُس سے پہنچتی ہے اے اللہ اجازت ہوتی ہے تو اے اللہ صفاہ مل جاتی ہے اجازت نہیں ہوتی ہے تو اے اللہ وہ دور نقصان پہنچا دیتی ہے اے مولا سے عطا فرما دے اے اللہ اس میں بوڑے بیٹھے ہیں اور جوان بیٹھے ہیں ہماری ماہ بہنیں بیٹھی ہیں اے اللہ بیمار لوگ بیٹھے ہیں کتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکتے تھے ان کا بیٹھنا بھی قبول فرما سننا سنانا قبول فرما اے اللہ جوانوں کو قبول فرما اے اللہ بولوں کو قبول فرما اللہ علماء کو قبول فرما ہماری مابینوں قبول فرما اے اللہ جن بھائیوں نے ہمارے اجلسے کے نقاط دیا ہے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما دے کاروبان و برکتہ فرما دے جن لوگوں نے چندہ دیا ہے دور دھول کیا ہے اے اللہ ان کے کاروبان و برکتہ فرما اے اللہ ان کو صحیح تندریتی تا فرما اے اللہ ان ان سب کا گھر جنت کا باغ بنا دے ان کے حوصلے کو جلسے کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دین کا دائی بنا دے ایمان کی بھینت کرنے والا بنا دے ایمان کا بول بولنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں نبی پہ ضرور پڑھنے والا بنا دے اے اللہ توفیق دے دیئے اے اللہ توفیق دے دیئے اے اللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ بغیر توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اے مولا آپ کی توفیق ہوگی ہم مسلمے جائیں گے اے مولا توفیق عطا فرما اے اللہ نمازی بنا دے اے اللہ ہم خار ہیں بدکار ہیں روبے ہوئے ذلت میں ہیں مولا کچھ بھی ہیں لیکن ترے نبی کی امت میں ہیں اے اللہ پورے عالم میں حق قبول بالا فرما قبط کا مقالا فرما سیطان مردوس کے ہماری عباد فرما ہمارے ملک امن عطا فرما بھائی چارگی عطا فرما اتحاد عطا نصیب فرما اے اللہ جوڑ نصیب فرما اللہ توڑ کو ختم فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم سب کوئی ایک دوسرے کے دکھ دب میں شریف ہونے والا بنا دے اے اللہ ہم کسی کا دل دکھا کے نم رے اے اللہ کسی کو تقلیق پہنچا کے نم رے کسی کا حق مار کے نم رے کسی کو گالی دے کر نم رے اے اللہ کسی کو ظلم کر کے نم رے ایسی مو عطا فرما اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو لوگ نیکیوں سے یاد کریں اے اللہ ہم کو لوگ نیکیوں سے یاد کریں اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں قبول فرما لے نبی کی غلامی عطا فرما غلامی میں اے اللہ موت آ جائے غلامی میں ہمارا حسر ہو جائے ہمارا گیڑا پار ہو جائے اے اللہ نبی کی ایک این سنتوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ پیارے نبی کا پیارا طریقہ ہمارے زندگی میں داخل فرما ہمارے گھروں میں داخل فرما ہمارے معاشر میں داخل فرما اے اللہ اے اللہ ہم تکو قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما کر ظہور فرما لے اے اللہ پر مجموع قبول فرما لے اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اے اللہ سنانے والا بھی عمل کا محتاج ہے اور سننے والے عمل کے محتاج ہیں عمل کی توفیق عطا فرما دے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاب فرما اے اللہ کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاب فرما اے اللہ ہمیں اپنا نیو بندہ بنا لے اپنے نبی کا دیوانہ بنا دے نبی کا غلام بنا دے نبی کی پک کی سچی محبتہ فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ ہماری دماؤں کو نبی کے سچی میں قبول فرما اے اللہ قبول فرما کا ظہور فرما اے اللہ قبول فرما کا ظہور فرما اے اللہ قبول فرما کا ظہور فرما وصل اللہ تعالی علاقی خلقی محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآل بیتی وزرویاتی اجمعین برحمتک یا ارحمار رحمین